ماہِ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے شاعر اللہ ہے اور اس کے روزوں کی فضیلت کیا ہے اس کے اندر عمل کرنے کی فضیلت کیا ہے ایک روایت ہے جو علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں وہ سفر پہ نکلے پہاڑ کے قریب سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بہت بڑا پتھر پہاڑ کے اوپر پڑا ہوا ہے اس کے اندر سے نور نکر رہا ہے تو آپ اس طرح متوجہ ہوئے کہ پہاڑ کے پتھر سے ایک نور نکر رہا ہے تو آپ قریب گئے تو وہ بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ یہ نور کہاں سے نکر رہا ہے اور تو اس پہاڑ کو قوتِ گویائی عطا فرما اس نے کلام عطا فرما تاکہ یہ پہاڑ مجھ سے کلام کرے اور میں اسے پوچھوں اللہ نے اس کو قوتِ گویائی عطا فرمائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو تیرے اندر سے نور نکر رہا ہے اس کا سبب کیا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے سرکا ہٹا تو اس کے اندر سے ایک نورانی شخص نورانی چہرے والا وہ شخص نمودار ہوا اور اس نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں درہاز کی تھی کہ مجھے لمبی عمر اطا فرما تاکہ جو تیرا آخری نبی ہے نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ اور اللہ نے میری دعا کو قبول کیا ہے اور چھے سو سال سے اس پہاڑ کے اندر میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں روزے رکھتا ہوں سجدہ کرتا ہوں اللہ نے میرے لئے خوراک کے احتمام کی ہوئے ہیں انتظام کی ہوئے ہیں اور میں چھے سو سال سے یہاں عبادت کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یہ جو بندہ ہے جس کو تنہیں ہوا بھی قبول کی ہے اور اس کو لمبی عمر بھی اطا کی ہے اور عبادت کا ذوق اور موقع بھی دیا ہے کیا اس سے بڑھ کر بھی تیرے قرب والا بندہ ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کا امتی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی رجب کے روزے رکھتا ہے میں اسے اس سے بڑھ کر قرب عطا کرتا ہوں جو رجب کے روزے رکھتا ہے